یہ میرے فالسے کا پودا ہے مگر یہ راستے پر آگئے ہیں جس سے آنے جانے والا وہ تھوڑا سی پشواری ہوتی ہے یہ تھوڑا تھوڑا کاٹھوں یہ ماشاءاللہ سے ہمارے ڈکلنگز آگئے ہیں پہلے یہ پانے پییں گے یہ میں نے ان کا کھانا رکھ دیا اور مگر یہ آتے ہی پہلے پڑ گئے ہیں پانے پر رکی 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 اسلام علیکم ہم نے اپنے شام کی روٹین شروع کر دیا ہے کبوتروں کو اپنے کو دانا ہم نے ڈال دیا ہے اور ان کو تھوڑا سا آج میں نے بھگو کے ڈالا ہے کیونکہ یہ سوکھا باجرہ کھا کر تھوڑا سی طبیعت ان کے خراب ہو رہی تھی اور میری ایک کبوتری یہ تھوڑا سی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے اس کو لگتا ہے بخار یا زکام ہوا ہوئے مگر مجھے کوئی خاص میڈیسن دی تھی میں نے اسے بروفن اوف لیجل دی ہے اس کو دوسرے کبوتر بھی مار رہے ہیں اور یہ اس کی وائٹ سی کلر کی بھی اٹھا رہی ہے سیکنڈ لی ایک سرپرائز ہے سرپرائز یہ ہے کہ ہمارے لکے کبوتروں نے الحمدللہ دو انڈے دے دی ہیں آپ کو وہ دکھاتے ہیں ہاں یہ اپنے ایک اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے یہ دو ایک یہاں کے اور وہ پلے ماؤت مرگی نے دیفینیٹلی دیا ہوگا انڈا اسی جگہ پر دڑبے کے اوپر وہ بھی جا کر دیکھتے ہیں یہ اب رکھ کر آؤ میں وہ دوسرا انڈا دیکھ کر آتا ہوں آج ایمان بیٹے یہ انڈا اٹھانا ذرا جا کے ہاں یہ 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 ایمان کی مرگی یہاں پر انڈے دے کر جاتے گئے دکھاؤ ذرا ہاں یہ پلے ماؤت کری ہے یہ ہمارا خرگوش باہر نکل کے سہرو تفریح کرتے ہوئے اور دوسرے پتہ نہیں کہیں یہ بس بل سے باہر نکل آیا اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اس کے لئے کھانا لائے دیتے ہیں آہ 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 موسیقی 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 یہ ماشاءاللہ سے ہمارے ڈکلنگز آگئے پہلے یہ پانے پییں گے یہ میں نے ان کا کھانا رکھ دیا مگر یہ آتے ہی پہلے پڑ گئے ہیں پانے پر یہ ماشاءاللہ سے اور یہ کھانے پہ شروع ہے بھوک لگی ہے ان کو جلدی جلدی کھانا دو یہ ایمان ان کو کھانا کم دیتی ہے اس لئے یہ کمزور ہو رہے ہیں اس کے کام دیکھو سارا باہر نکال رہے ہیں آپ ابھی تک دور رہ گئے ہو کیا سی ہو آپ ابھی یہ ماشاءاللہ سے آپ کھانے پہ شروع ہو گئے ہیں ان کی ماما کھڑی ہے اس کو تو زیادہ نہانے کا عشو ہوگا ہے یہ آیا رہتا ہے پانی میں بس چلنج یہ ڈکلنگز اتنا انجوائے کر لیں کھا پی لیں اور ہم کسی اور کام میں لگتے ہیں یہ ہماری ڈک کا پیار ماشاءاللہ سے یہ کھانا شانا کھا کے آپ یہ ریلیکس موڈ میں بیٹھا ہوئے ہیں یہ میر اور یہ فی میر ڈکی رکی 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 یہ ہم آگے اپنے بجز کی طرف بجز کو میں نے کھانا پانی ڈال دیا ہے یہ لابرڈز ان کا باجرہ بازہ بھی ختم نہیں ہوا پانی بھی پڑا ہوا ہے یہ بجز اس بجز کی بھی لگتا ہے ایک کی آنکھ خراب ہوئی ہے اس کی میڈیسن کرنی پڑے گی اور یہ بجز ماشاءاللہ سے یہ ہمارے کالو کا پیار ماشاءاللہ سے باہر لطف اندوز ہو رہا ہے میرے لان میں ہم ہم موسم خراب ہو رہا ہے لگتے اس کو بھی زکام ہو رہا ہے ایمان بیٹا درانتی لے کر آنا ریبٹس کے لیے غاز کاٹنا ہے درانتی لے کر آنا ریبٹس کے لیے غاز کاٹتے ہیں چلیں جب ریبٹس کے لیے تھوڑا سا غاز کاٹ لیں اور تھوڑا سی انگور کی بیل کاٹ لیں یہ ان کو کھلاتے ہیں یہ اپنے ریبٹس کے لیے کاٹ رہے ہیں انگور کی بیل یہ یہاں پروننگ کی پروننگ ہو جاتی ہے اور میرے ریبٹس کا چارہ بن جاتا ہے آج کے لیے اتنی کافی اور پھر بعد میں توڑیں گے ایمان بیٹا یہ آپ کے لیے مالتے تیار ہو رہے ہیں بچے چھوڑ نہیں رہے کچھے 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 ہی کھا جاتے ہیں میں نے بھی کھائے رس پڑ گیا ماشاءاللہ یہ انگور کے پتوں پر خرگوش تو اتنے نہیں آئے مگر میری مرگیوں نے حملہ کر دیا ٹوٹ پڑی ہیں چلو آپ لوگ انجوائی کرو بھئی کھاؤ جس کے مقدر میں جھوتا وہ اسی کو ملکے رہتا ہے یہ ایمان نے تو توڑی لیا پھر بھی مالتے کھانے کے لیے اس سے رہا نہیں گیا اب اس نے کھانے آئیے مالتے چلو لے جاؤ بیٹا اندر لے جاؤ یہ میرے فالسے کا پودا ہے مگر یہ راستے پر آگیا ہے اس سے آنے جانے والا وہ تھوڑی سی پشواری ہوتی ہے یہ تھوڑا تھوڑا کاٹھوں میں بنا دیا جوں نے کھا بھی کھانی کے لئے جotype موسیقی موسیقی یہ اتنا کافی ہے کچھ پھل والے ٹہنے بھی کٹ گئے کیونکہ وہ راستے میں آ رہے ہیں اب یہ اوپر کم سے کم راستے میں آنے جانے والا کو تنگیں گے یہ اپنے ریبیٹس کے لئے تھوڑا سا کاس بھی کٹ لے موسیقی 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 یہ ہم نے ڈال دیا ہے ریبٹس کے لئے گھاس اور یہ ریبٹس باہر نکل آئے ہیں گھاس کانے کے لئے دوسرا ان کو ڈالیں گے رات کو اور ایک وہ اندر آرام کر رہے ہیں اور باہر نکلے ہوئے ہیں آج کے لئے اتنے ہی کافی ہمیں دیں اجازت پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا اللہ حافظ